قیامت خود پتہ ہے کہ قیامت کیوں ضروری ہے تو یہ جو کال کا واقعہ پیش آیا ہے بھائی یہ بھی قیامت یہ ایک نشانی ہے تو انسان اتنا ظالم ہو چکا ہے یعنی ایک گستے کے اوپر تو ظلم کر سکتا ہے تو جانورب کے اوپر بھی اتنا ظلم کرنا شروع کر دیا ہے جس کا کوئی صحاب نہیں ہے تو یہ جو کال کا واقعہ پیش آیا ہے تو اگر آپ نے کال والی یہ واقعہ کی ویڈیو دیکھی ہو تو جس میں آپ دے سکتے ہیں جو اونٹنی یا اونٹنی کا جو بچہ ہے اس کی اوپر تشدد اور ظلم اتنا کیا ہے اسے ظالم اور درندے نسان نے جس کا کوئی صحاب نہیں لکھایا جا سکتا تو اگر آپ نے کال والی ویڈیو اگر دیکھی ہو تو وہ جو اونٹنی یا اونٹنی کا جو بچہ ہے اس کی آنکھوں سے یعنی آنسو جاری ہو گیا ہے اتنا تشدد اس کے اوپر کیا جا رہا ہے اگر اس اونٹنی نے یار اللہ تعالیٰ سے اپنا انصاف مانگ لیا تو ہم کیا کریں گے پیرہ آپ نے دردہ لگا سکتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں اگر اونٹ کے مالک نے اس کو معاف کر دیا اگر اونٹنی نے اللہ تعالیٰ سے اپنا انصاف مانگ لیا تو پیرہ آپ لوگ کیا کرو گے تو دراصل یہ جو انسان ہے یار انسان ہے اتنا درندہ ہو چکا ہے اتنا ظالم ہو چکا ہے جس کا کوئی صحاب نہیں لکھایا جا سکتا کال کا واقعہ پیش آیا یہ سین کا علاقہ کچھ سانگڑ ہے ادھر یار یہ کال کا واقعہ پیش آیا ہے تو واقعہ کس طرح پیش آیا یہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں یہ کال کا واقعہ ہے تو ایک اونٹ تھا تو جس کا اونٹ تھا وہ بندہ یہ تھوڑا سا گریب ہے تو جس نے اس اونٹ کے اوپر ظلم کیا ہے جو ظالم ہو درندہ انسان ہے اس کے پاس آپ کہہ سکتے ہیں تھوڑا سامیر تھا تو ادھر سینڈ والی سائیڈ پہ انہیں کہا جاتا ہے وڈیرہ یعنی جس کے پاس جائے داز یا مالی اسیئر سے تھوڑا سامیر ہو جسے ہم ہی در پنجاب میں چودری کہہ دیتے ہیں یا نمبردار کہہ دیتے ہیں ادھر سینڈ والی سائیڈ پہ انہیں وڈیرہ کہا جاتا ہے تو جس نے ظلم کیا وہ وڈیرہ ہے تو ظلم اس نے کیوں کیا اور کس طرح کیا یہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں تو یار ایک اونٹ تھا ایک گریب بندے کے پاس ہے تو وہ جس بندے کے پاس اونٹ تھا اس سے یہ اونٹ کہیں دور چلا گیا تو باہر اونٹ جہاں سے کھیتوں میں چلا گیا تو ادھر یہ جو وڈیرہ ہے ان کی فصلوں میں اونٹ چلا گیا اونٹ کو در ہی پاسا یار یہ فصل کے اندر جو چارہ لگا ہوا ہے یہ میرے مالک کا یا اس وڈیرہ کا یا کس بندے کا ہے اونٹ جانوارے بے اکل بے زباہ ہیں اس سے کیا پتا اس نے تو خوراک جہاں سے ملی ہے تو جانوار نے وہاں سے خوراک کھا لینی ہے وہ جو بھئی اونٹ تھا اس گریب بندے سے کہیں دور چلا گیا تو وہ اونٹ ہے اس سے چلتا چلتا اس وڈیرہ در ہندہ ظالم انسان کا یہ جو کھیت تھا اس وڈیرہ کے کھیت میں چلا گیا اس نے یار ادھر سے کتنا نقصان کر لیا ہوگا کوئی تھوڑا بہت ادھر اس کے کھیتوں سے جو چارہ گئے وہ ادھر اونٹ نے کھایا تو پھر جیسے ہی جس کی یہ فصل تھی وہ فصل تھی جو ادھر سندھ سانگر کا وڈیرہ بندہ جس کی یہ فصل تھی اس کو بھئی پتا چلا کہ فلان بندے کا جو اونٹ ہے وہ میری فصل میں آ گیا اس نے بھائی اونٹ کے اوپر اتنا ظلم کیا یار اتنا تشدد کیا اس ظالم اور درنتے انسان نے میں تو یہی چاہتا ہوں اتنا ظلم اسے یہ جو وڈیرہ بندہ ہے اس کے اوپر اتنا ظلم کیا اسے پتا لگے بھائی درد کیا ہوتا جو اس نے اس جانور اتنا اس نے جو اونٹ کے اوپر اس نے ظلم کیا اس کا کوئی حساب نہیں ہے اس نے بھی جیسے پتا چلا یعنی فلاہ بندے کا اونٹ ہے میرے یہ کھیت میں چلا گیا ہے تو پیر وہ وڈیرہ بندہ آیا اس نے اونٹ کو ادھر سے پکڑا جس کے یہ کھیت کے اندر گیا تھا وڈیرہ بندے نے اونٹ کے اوپر اتنا ظلم کیا مار مار کر اتنا تشدد کیا جس کے کوئی حساب دل گیا جا سکتا وہاں کا لوگ بتا رہے کہ اونٹ کے اوپر اتنا تشدد کیا گیا اونٹ نے اچھی اونٹی چیخیں مارنا شروع کر دی جہاں کوئی ظالم اور درندے انسان کا پیٹ نہیں برا اونٹ کے اوپر تشدد کر رکھا گیا اللہ اکبر اس نے پیر ایک آری کی مدر سے اونٹ کی جو ٹانگ ہے وہ کاٹ دی استغفراللہ یعنی معاف اتنا ظلم اس نے کیا کہ اونٹ کی جو ٹانگ ہے اس میں وہ علیہ نہ کار دی تو اتنا ظلم درندے اور ظالم انسان نے گریب کے اوپر کیا تو مسئلہ یہ ہے اس نے اونٹ کے ٹانگ ہے وہ کیوں کہتی ہے کیونکہ بھائی گریب کا ایتر کوئی قانون نہیں پاکستان میں تو وہ بندہ گریب تھا یہ جو وڈیرہ یہ تھوڑا سامیر بندہ تھا اس وڈیرہ نے اس کے اونٹ کے اوپر یعنی جو ظلم کیا تو اس کے ایرے کے جو بندے ہیں وہ وڈیرے سے ڈرتے ہیں وہ ادھر کوئی نہیں کہا سکتے تو پھر جیسے مالی کو پتا چلا یعنی اس کے جو اونٹ ہے اس کی جو ٹانگ ہے وہ فلان بندے نے کار دی ہے گریب بندہ تھا وہ کیا کر سکتا تھا اس کو پتا تھا یہ جو وڈیرہ یعنی یہ ظالم انسان ہے سردار جو ہوتے ہیں ان کے آگے جو گریب بند ہے وہ نہیں بول سکتا تو یار ہم مسلمان کدھر جا رہے ہیں تو ایک بات یاد رکھ رہا ہے کافی عرصہ پہلے کی بات ہے حضر صالح اسلام کے دور میں ان کی جو اونٹری ہیں اس کے اوپر چار لوگوں نے تشدد کیا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے عذاب آیا تو عذاب پوری قوم کے اوپر آیا تو آپ کہیں گے پوری قوم کے اوپر عذاب کیوں آیا پوری قوم کے اوپر عذاب اس لیے آیا کہ باقی لوگ خموش تھے انہوں نے یعنی انصاف نہیں مانگا تو آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ یہ ترسیندھریں ہماری پاس ہی اس بندے نے ظلم کیا ہے تو ہمیں اسے یہ جو گریب بندہ ہے جس کے اونٹ کے اوپر یعنی ظلم کیا ہے اگر ہمیں اس کی آواز بلاند نہیں کریں کہ تو باقی آپ دیکھ سکتے ہیں تو پھر عذاب جننے کے لئے آپ تیار ہو جائیں حالہ کی طرف سے عذاب آ سکتا ہے تو باقی یار میں تو یہ کرتا ہوں یہ ویڈیو جتنی سے جتنی ہو سکر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں حکومت پاکستان سے بھی ہے میری میں اپنے چینل کی طرف سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ جو ظالم انسان ہے اس کو پگڑا جائے تھانے کا ٹیاری کوٹ میں لایا جائے جس طرح اس نے جتنا ظلم اس کے اوپر کیا اونٹ کے اوپر اتنا ظلم ہی اس دریندے اس وہ جو ظالم وڈیرہ بندہ ہے سانگڑ کا اس کو پر بھی اتنا ظلم کیا جائے جتنا ظلم اس نے اس اونٹ کے اوپر کیا جو واقع ہے یہ واقع کال پیش آیا یا سوشل میڈیا پر کافی زیادہ ٹرینڈنگ پر جا رہا ہے کیونکہ یہاں جتنا بڑا ظلم کیا ہے تو ظلم کی آواز کو بھائی میں اپنے چینل کے طرح سے اس اونٹ کے علاوہ اور بھی جو ظلم ہوگا میں ظلم کی آواز کو بلاند کرتا رہوں گا تو میرے میں جتنا دام میں میں اتنی کوشش کروں گا یعنی یہ ویڈیو جتنی سے جتنی زیادہ اس کے اتنی ویرل کروں گا تو اگر آپ یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں آگر دوسرے لوگوں تک پہنچائیں خبوش نہیں رہنے والے تو باقی حکومت سندھ سے حکومت پاکستان سے اپیر ہے اسے وہ ڈیرے بندے کو پکڑا جائے اتنا ظلم اس بندے کو پر کیا جائے جتنا ظلم اس درندے انسان نے اسے اونٹ کے اوپر کیا ہے